بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ملک میں جس طرح کا جبر ظلم اور فستائیت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے اس وقت پورے پاکستان میں اس کا ایک اور نشانہ ایک اور گھر بنا پی ٹی آئی کے دو اور ہمارے لیڈرز ہمارے ورکرز ہماری آن ہماری شان ہمارے دو ہیرے عمر ڈار اور عثمان ڈار جو ڈار برادران کے نام سے مشہور ہیں ان کو بنایا گیا پہلے بھی فستائیت کی انتہا تھی کہ ان کے گھر پر حملہ کر کے ان کی والدہ کو جو ہے وہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ان کو گالم گلوچ کی گئی ان کے ساتھ میس بحیف کیا گیا ان کی فیملی کی باقی خواتین کے ساتھ میس بحیف کیا گیا ان کے گھر کو توڑ پھوڑ کی گئی اس گھر میں وہ چیز شاید ان کو جو ہے ان کے لیے اس پر یہ اکتفاہ نہ کر سکے اور کل ایک بار پھر انہوں نے نہ صرف ان کے گھر کو سیل کر دیا بلکہ ان خواتین کو جو صرف خواتین گھر میں موجود تھیں ان سب خواتین کو گھر سے نکال دیا گیا اور سڑکوں پر چھوڑ دیا گیا کیا اس ملک میں عورت کی یہی عزت رہ گئی ہے کیا ہمارے ملک سے اخلاقیات بلکل ختم ہو گئی ہیں کیا مورل ویلیوز کوئی ہماری باقی نہیں رہی ہیں کیا اسی طرح سے جو ہے ہر گھر کی عورت جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے اب رولے گی صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ عمران خان کا ساتھ دے رہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے سوچنا پڑے گا ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی اور آج میری درخواست ہے یہ اپنی تمام human rights organization سے کہ آپ کا فرض بنتا ہے یہ اس وقت کہ پاکستان میں ہونے والی یہ human violations جو ہیں ان پر آپ آواز اٹھائیں ویسے تو وہی بات ہے کہ ایک پتہ اگر کہیں ہل جاتا ہے تو آپ کے فوراں بیانات اور جو ہے آپ کے احتجاج اور سب سامنے آ جاتے ہیں لیکن آج جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو پابندے سلاسل کیا جا رہا ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو سڑکوں پر رولا جا رہا ہے گھر سے نکال کر تو آج کیوں خاموش ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے ساتھ دیجئے ان خواتین کا ورنہ ومن امپاورمنٹ کا نام لینا چھوڑ دیجئے پیس